کہ وہابی لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا عالیٰ ذات نے یہاں تک شدت میں فرمایا فتح رضیوں میں کہ وہابی کا نکاح کتے سے بھی ہوتا اگر کوئی وہابی کتے کو بولے میں اس سے نکاح کر لیتا تو عالیٰ کہتے اس سے بھی نہیں ہوتا سمجھے کہ ایسی بدترین مخلوق ہے اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا اب مسئلہ ہے کہ یہ حضرات ان کے پیچھے ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے یا نہیں ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ رہے ہیں ان کی شاگروں کی طبیعت پر چونکہ قرآن پاک کا تفسیر کا غلب ہے یہ لوگ اجازت نہیں دیتے آپ سمجھ گئے یہ جو ہمارے زمانے کے جو بیدتی ہے ان کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں دیتے اور اکثر ان کے پیچھے نماز کی بھی اجازت نہیں دیتے اب میرے ایک معصومانہ سوال ہے اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا تو یا پھر مان لیں آلہ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی باتتا رہے ہیں ہاں یہ آلہ حضرت نے لکھے کہ وہابی لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا آلہ حضرت نے یہاں تک شدت میں فرمایا فتح رضیوں میں کہ وہابی کا نکاح کتے سے بھی نہیں ہوتا اگر کوئی وہابی کتے کو بولے میں اس سے نکاح کر لے تو آلہ حضرت نے کہ اس سے بھی نہیں ہوتا سمجھے؟ یہ ایسی بدترین مخلوق ہے کہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا اب مسئلہ ہے کہ یہ حضرت ان کے پیچھے ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے یا نہیں ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ رہے ہیں ان کی شاگرد ان کی طبیعت پر چونکہ قرآن پاک کے تفسیر کا غلب ہے یہ لوگ اجازت نہیں دیتے آپ سمجھ گئے یہ جو ہمارے زمانے کے جو بیدتی ہے ان کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں دیتے اور اکثر ان کے پیچھے نماز کی بھی اجازت نہیں دیتے احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ وہابیہ غیر مقلد مقلد یعنی اہلِ عدیث اور دیوبند اور پھر سال لکھا قادیانی قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا اور لکھا روافیس ان سب کا نام لکھے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں مرتد کہا کہ مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب القتل اور یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبیہ مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال ہوگا یہ حرام رہے گا ایک لاکھ دفعہ بھی نام لیں تو کس کس کا دیوبندیہ اہلِ عدیث شیعہ ان سب کا اور قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا انہوں نے قادیانیوں کے خاتے میں ڈالا ہے ان کو کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی نام لیں تو زبیہ حرام رہے گا البتہ یہود و نصارہ اگر کریں تو حلال ہوگا تو پھر اب باقی بیسے تو چھوڑ دیں آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے درادے ہیں پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بزرگوں نے خدمت ہی اتنے بڑے لیول پہ کی ہے کہ وہ بزرگ خود بخود پھر وہ اس پورے معاملے میں رگڑے میں آ جاتے ہیں ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن خود بخود آ جاتے ہیں اور پھر ملفوزاتِ آلہ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کی ہیں سر ان کے بیٹے نے جمع کی ہیں جو مفتی آزم ہند ہیں مصطفی رضا خان نوری جن کی نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوزات جمع کی ہیں اور اس سے بڑی بات ملفوزات کی جو پہلی جلد ہے نا پہلا حصہ وہ آلہ حضرت نے خود پڑا ہوا ہے اور اس پہ مور لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے تو پھر آلہ حضرت کی اپنی ہوگی نا اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو آلہ حضرت نے خود پڑھا ہے اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیشے پڑھیں یا الگ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی اور وہابی آلہ حضرت دیوباند اور اہلِ حدیث دونوں کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حقام شریعت میں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوباند اور اہلِ حدیث کے تو انہوں نے کہا جواب دیا کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہیں کفار لفظ لکھا یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے میرا عمتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ حدیث دونوں سے کوٹنی کی اشارتاں بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی اور کفار انہوں نے یہودوں نصارہ کو نہیں کہا دیوباند اور اہلِ حدیث کو کہا ابھی بات ختم نہیں پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوباند اور اہلِ حدیث جب ازان دے رہے ہوں تو ان کی ازان کا جواب دینا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ ازان ازان ہے نہ نماز نماز ہے اور پھر کہا ان کی ازان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے بڑے وہ صحیح بات ہی کہ جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو ازان کی طورت باطل ہے البتہ جب ازان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جلہ جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں باقی نہ ان کی ازان ازان ہے نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے بات ہی ختم کر دی یہ ہیں بزرگان دین کی خدمات جب ہم ہائلائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انجینئر صاحب بیسے ایک طرف آت سر ایک ہے تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا ہم ان سے لانے براد کرتے ہیں پھر ہم یہاں تک نہیں دیں گے پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے تو پھر کافر کون ہوا کہنے والا تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ کافر ہیں تو ہر صورت میں فسیں گے اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائلائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی نو نومبر کو نو نومبر دوہزار بیس کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزاری اقبال کے اوپر تقریر کرتے جب مغرب کی ازانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی اینہ دی کےڑی گال ہے اینہ دے سورہ دے سور نے یعنی ان کی ازان تو ازان ہے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی یہ وہ تو یہ تو آلہ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہے جو انہوں نے لفظ پہ لفظ پڑھی ہے تو آلہ حضرت تو ان سے بڑی عزتی ہیں انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے سورہ دے سور اس کی شرم ہے آپ کو بیان کر دیتا ہوں یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بطرین مخلوق ہے نا تو خنزیروں کے اندر سب سے بطرین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وابی ہیں یہ مطلب ہے اس کا اے وابیوں نے چھوڑ دو انہوں نے دی کےڑی گال ہے یہ تے سورہ دے سور نے سورہ وچھ سورے نے یہ انہوں نے کہا ہے اور مرتے دن تک سلام ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا دوسرے انہوں نے بیان دو آن دے رہے دے در انہوں نے کیا آیا اسی وہ کس طرح کار کر سکتے تھے اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینک ہے خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی ویم رہ گئے تو وہ نکل جائے اس حوالے سے تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے لیٹڈ تھی وہ کور کر دیئے مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے واللہ کتن بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہیں جس طرح کی لینگویج آلہ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے اور جس طرح کی جوابن المحنت اور المفنت کے اندر دیوبندیوں نے قلیلہ مسارن پوری نے آلہ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کیے جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خامخواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں تو میں نے اس پہ کہا تھا نا مزا ہے نا قدر قدر بہت لینے چیزی نا اس طرح نہیں ہے دھوکہ دینا بند کریں پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے شیر و شکار تھے اور عرض کیا ہے پھر سے اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے ہاں جی نائنٹین زیرو فائیب میں آلہ حضرت امام عزب ریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے دیوبندیوں کے اوپر اس میں انہوں نے چار علماء دیوبند اور پانچ میں غلامت قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں اس پہ اجماع ہے یہ بالاجماع مرتد ہیں یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے لیں ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارق کر دیا آمزہ بریلوی صاحب نے شیر و شکار یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زمان بڑی میٹھی ہوتی تھی المحند ہند کی تلوار علی المفند ایک پاگل سٹھیا ہے ہوئے بابے پر کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کروڑوں بزرگوں کے امام یہ کہتے ہیں بزرگوں کا عدب نہیں کرتے آپ دوسروں کے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے ہیں المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں اس میں لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے چودویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر دیکھو کڈی کڈی نسبتہ حملان دے ہیں اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز یہ خوارج کی ایک جماعت ہے کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے اس کے بعد اہل حدیث علماء بھی بریلوی علماء بھی رابطے کر رہے ہیں کہ یہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تو ہمیں بھی لے جاؤ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں لے جا سکتا آپ اپنا سوال مجھے لکھ کے دے دیں کہ میں صرف کوئی دیوبندیوں کا نمائندہ بن کے نہیں جا رہا اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز یہ خوارج کی ایک جماعت ہے آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ اہم ہیں ادروائز ان کے بزرگوں نے المحنت سے بھی بہت پہلے المحنت میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوہ شامی رد المحتار کا کہ ابن عبدین شامی نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے تو خارجی کہتے ہیں اہل حدیث کو بھی خارجی بریلویوں کو بھی فارغ سب ایک دوسرے کو فارغ اور لوگ کہتے ہیں انجینئر آکھ اختلفات کو بھڑکاتا ہے صرف بہنیں کہاں سے بھڑکا ہے یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے میں تیار ہوں جناب بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے مجھت اتنا مانیے گا مجھے نہ 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 یہ کام نہیں کرنا تو ہم یہ چیزیں ہائلائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دسبردار نہیں ہوتے اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے اور صرف ان بابوں سے جوڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں جن کتابوں کی بنیاد پر انہوں نے عزت اویل کی تھی کہتے ہیں نہیں یہ بزرگ کوئی چودہ سو سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کہ آئے وہ تو اس کو تو حضرت جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کہ آئے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہام ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھر ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکے منعوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کہ ہیں تجھے کیا پتا با جزید کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جنہ میں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائیو چلا آنا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی بات یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا بھائی اگر وہ اتنے ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں ہم نہیں برود والے ہیں ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے بلائے ناظرت اگر وہ اتنے ہی سچا ہے اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالا جام پڑے تجھے کیا نظر آ گیا اللہ کے پتھے تو برحال کتابیں پڑا کرو دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے یہ کب ہم نے کہا ہے ہم نے کہا چودہ سو سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے کتابوں میں وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے وہ خود بھی اس میں عمل نہیں کرتے تھے کہتا ہے بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی گئے تو ان کے بزرگوں چٹیے تو سب تو پہلے میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا جنہوں کے پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہیں وہ تو ہیں غیر مسلم گوھرے کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے آپ نے دیکھنے کتاب کے اندر کیا لکھا ہے تو صرف آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے اگر وہ خود اس میں عمل نہیں کرتے رہے اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جائیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے اسی طرح نا تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں نڈہ انوے قتل دے تو اسی بھی کیتے رہے نائنٹی نائن قتل تو آپ نے بھی کیا نا اپنے سوا ہرے کو کہا نا گمرا میں نے کہا دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہی جی گمراہییں پھیلائی ہیں تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے تو میں مجرم ہو گیا ہوں یہ تمام مقادوے فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹن میں فتوہ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں کئی علماء نے جورت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں جا دفع ہو جا آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہلہ دیس ہو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بگت کے جنت میں چلا جائے میں نے کہا نہیں نہیں اس طرح نہیں آپ کو طریقہ بتاتے ہیں وہی فکہ ہنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مقاتبے فکر ہیں یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی اہلہ دیس شیعہ یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا زاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن سن کے انورٹیڈ قومہ میں گمرا ہو چکے ہیں مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلم تو مسلمان تو لکھوا دوں گا لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے بہت سے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان لیکن کہہ گے مسلم کہہ گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں مسلمان ہیں چونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں کہ مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں تو وہ کافر کے ایک میں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے تو اس قسم کا یہ بھی کر تو ان کے جو خوشنما چیروں کے اوپر ایک بیک اپ ہوا تھا نا خوشنمای والا گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیئے کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈیکلئر کریں کہ حسام الحربین اور المحند اور المفنت کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گا جی